موسیقی صوبہ پنجاب کے 34 بڑا شہر خانیوال ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جس کے بارے میں مرخن کے دعویٰ ہے کہ شہر صدیوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے آباد ہے جو کہ کئی بار اجڑا اور پھر جگہ کی تبدیل کے بعد پھر سے آباد ہو گیا لہٰذا اگر اسے ہزاروں سال پرانا زندہ شہر کا لقب دیا جائے تو کسی طور پر غلط نہ ہوگا میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کامنمنٹ شبیر بھٹی کے ساتھ شہر خانیوال کے مرکزی داخل دروازہ اور آج ہمارے مذبان ہیں سراکستان ڈیموکرنٹک پائٹی خانیوال سٹی کے صدر چوڑی نویت صاحب اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں یہ شہر کا داخلی دروازہ ہے جس کی خوبصورتی کے لیے مختلف پرائیویٹ کمپنیز کے جانب سے مختلف مانومنٹ نصب کے گئے ہیں جو کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں اب جہاں تک شہر خانیوال کی بات کی جائے تو اس کے کل رغبہ چار ہزار تین سو انانچاس ہے جبکہ یہ شہر ستہ سمندس ہے چار سو انیس اشاریہ پیچانوے میٹر بلان ہے پسلی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی دو کروڑ بانوے ہزار نو سو چھاسی ہے اور یہاں بسنے والے ستر فیصد لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باری ہے جہازہ آج ہم آپ کو نہ صرف دہی علاقوں میں لے جائیں گے بلکہ مختلف فصلوں کی کاج دکھانے کے ساتھ ملک بھر کو اناج فراہم کرنے والے کسانوں کے ساتھ ہونے والی نانصافیاں دکھائنے کے علاوہ ان سے گفتگو بھی کریں گے اس وقت میں موجود ہوں پھول گوبی مولی اور گالرو کے کھیت پر جہاں کسان گوبی کے پھول منڈی میں فروغ کرنے کے لیے رکھشوں پر لات رکھتے ہیں اس وقت میں رکھشے کے قریب کھڑا ہوں اور اس رکھشے پر تین سو سے زائد گوبی کے پھول رکھے ہوئے ہیں جسے منڈی لے جائنے کے بعد یہ کسان یہ کاشکار بارہ سے پندہ سو روپے فروغ کریں گے اور جو کہ شہر پہنچے پہنچے اسی سے سو روپے کلو فروغ ہونا شروع جائے گے اور ان کسانوں کے ہاتھ فی عدد گوبی صرف پانچ روپے آئیں گے اس وقت میں موجود انخانوال میں اور ایک کھیت میں گوبی کے کھیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس نوڑوان میں کیونکہ کاشکار ہے اور وہ باقیدہ اس حوال سے کاشکاری کرتا ہے اس حوال سے بات کریں گے حمد بھائی یہاں کھیتی باری کس کس چیز کی ہوٹی ہے گوبی مولی شلجم گاجر پیاج لسن ٹومیٹر میرچ کس کٹے کے بھائے گے اچھا یہ بتائیں یہ آپ لے کے جا رہے ہیں یہ کتے کی بکے گی اے چودہ سو پندرہ سو دیو پر بہت دیئے کتے کو بھی اس پر ایسے کام سو کام بھی پائیں تو چھ مانا جی تو چھوٹا پرناسو صحیح ریٹ ہے کم ریٹ ہے کوئی نہیں سر جی ادھنالتا تھا جڑی لوائی ہے نا پتے دیئے بھی نہیں پوری ہو رہی اچھا تو جڑی چونیاں لے بردہ خرچہ گوڑی بی خاد سپرے کوئی شہر نہیں نہیں آرہا یہ گو بھی یہ شہر میں کتے کی فروقت ہوگی وہ یہ دا سربے کی لوگ گئے بیک دی ہے آپ سے لیتے ہیں نہیں نہیں اسی طرح منڈی ہے دیکھ رینی بھیج دے نہیں ہے بولی لاک جانی ہے بارلے میں باری خرید دیا چودہ سو پندرہ سو دی خرید دیا باس اس تو اتنی بیکری تشاہم جو دینچی پہ دو با دو لیا کے جائیے تہو دو پر پانچ سو دی بیک دی ہے اس وقت ایک کاشکار سجاد صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ منڈی اپنی گو بھی جو فصل ہے وہ فروغ کرنے جا رہے تو انتے پوچھتے ہیں کہ اس وقت منڈی میں ان کو کیا بہو ملے گا اور منڈی والے اسے کس بھاو آگے بیچتے ہیں گو بھی کے ریٹ میں اچانک کمی کیوں آگئی تو اس حوال سے بات چیت کرتے ہیں گو بھی جی پہلے جی یہی ریٹ ساڑھا رکشہ بیکریہ سی پندرہ زاردہ سولہ زاردہ سات تہ زاردہ آٹھ زاردہ ہونے ساڑھا رکشہ بیکریہ پندرہ سو دہ ہزار دہ آٹھ سو دہ نو سو دہ جی پہلے جڑا کے سانو سولتاں بڑیاں سکھیاں ہون ساڑا بیلکول ہی صاف ہو رہا کھرچہ نہیں باچ رہا ساڑا میند مزدوری نہیں باچ رہی ساڑی یہ تھے گوبی کی فصل کتنے دن میں ہوٹی ہے گوبی تھی فصل جی تین مینے چھن دی ہے تین مینے میں آپ کے ہاتھ کیا آتا ہے ساڑے آتا جی آئی باس میند مزدوری جڑی سانو کو کھرچہ باچ دا جی مڈا موٹا جڑا بھی یہ دا جڑا کیتا ہوندہ ہے اسے خرچہ وہی چیزیں باچ دیا سانو اور ٹھیک کے ساڑے کھاتے پیجن دیا خاص پریمان دیتے بیج بجائیے دے ساڑے پیسے نکل دیا اس ریٹ دے بجائے کرزے دے تھلے آجائی دا سی عوام نو تو ریٹ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی تجویز ہے ریٹ دیجی اسے کر کے عوام سوچے کچھ مگے آئی کہن دیا جی وہ زیادہ جی اے مگے آئی جا کاٹتا جی اس طرح ہی بکے گی یہ ہے تھے مانڈی چی بھی سانو ہے ہی گالا کہن دیا جی اس طرح ہی بکو گی ہسی کہنے یار اسی لاد دے دیکھو ساڑی کنی کڈی ہوندی ہے توسی اسے ریٹ جی ساڑی بھی بھی دینے ایک گاڑی میں کتے گو بھی ہوتی ہے کتے تقریب یہ جی تین سو فول بھی ہوندہ ساڑے تین سو فول بھی چار سو فول بھی ہوندہ ساڑے چھے سو فول بھی ہوندہ ساڑے چھے سو فول بھی ہوندہ ساڑے چھے سو جوی خیر میں کیا ہے آپ کیا کلو ملتی ہے وہ بھی یہ جی ساڑے کول تھا جی میداران کول تھا جڑے یا بھی بپاری اگے تھا مندی خرید کے لئے جاندے آپ گیمنگی بھیج دیا بار لے ایریان چلے جا کے دو سو روپے تڑی ویچ ریٹا ہی سو بھیج رہے تھا ساڑے کولو پنیار پہ تڑی دے سال میں لے کے جا رہے ہیں